السلام علیکم و رحمت اللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور فیلِ نفی جہد بلم اور فیلِ نفی تاقید بلن کا سبک اٹھ چکے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہوا ہوگا کہ فیلِ نفی جہد بلم میں علم داخل ہو کے کیا عمل کرتے ہیں علم داخل ہو کے کیا عمل کرتے ہیں معنوی کے عمل ہوتا ہے علمapan Hyperky کے عمل ہوتا ہے اس کے بعد گردانے بھی آپ نے یاد کر لی ہوں گی آئیے بلا تاخیر بلا تمہید چلتے ہیں ہم سبق نمبر بارہ کی طرف صفحہ نمبر پینسٹرٹ ہے نساب السرف کتاب کا نام ہے نون تاقید کا بیان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نون تاقید وہ نون کے جو فیل مزارے میں تاقید پیدا کرنے کے لیے لائے جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تعریف کا لکھی ہوئی ہے وہ نون جو فیل مزارے کے آخر میں آتا ہے اور اس کا معنی اور اس کے معنی میں تاقید پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ لائدری بننا ضرور ضرور مارے گا وہ اکمت اصل میں تھا یہ یدریبو پر لام تاقید داخل کیا آخر میں نون تاقید داخل کیا تو یہ ہو گیا لائدری بننا لام تاقید بنون تاقید سکیلا معروف لائدری بننا ٹھیک ہے تو ضرور ضرور مارے گا وہ اکمت مثال کی طور پر مسلمان ایک جذبات سے بھرہ وہ مسلمان ہیں تو وہ اسرائیلی فوجیوں کو ضرور مارے گا تو اس کا مطلب یہ نوٹ نونِ تاقید دو طرح کا ہوتا ہے مشہدد اور شاکن اب دیکھیں فعلِ مزارے کے آخر میں جو نون آرہا ہے تاقید کی غرض سے تاقید لگانے کی غرض سے مطلب معنی کے اندر تاقید پیدا کرنے کی غرض سے کہ مطلب ایک سادہ فعل تھا یعنی سروع مدد کرے گا اب اس میں تاقید لگا دی کہ ضرور ضرور مدد کرے گا یا پھر یدریبو وہ مارے گا تو لایدری بننا وہ ضرور ضرور مارے گا اب یہ تاقید پیدا کرنے کے لئے جو نون لائے جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں دو کنڈیشن میں ہوتا ہے یا مشہدد ہو گیا یا ساکن ہو گیا مشہدد کو انہیں سکیلا کہیں گے اور ساکن کو انہیں خفیفہ کہیں گے یہ خفیفہ خفیف سے ہے جس طرح خفیف ہوتا ہے نا ہلکا سا تو خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا اور سقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری وزنی کیونکہ مشہدد لفظ کو ادا کرتے وہ تھوڑا سا وزنی سا فیل ہوتا ہے اب یہ جہاں پہ تھوڑا سا سکیل سا وزنی سا محسوس ہو رہا ہے اس لئے مشہدد حرف کو سکیل کہتے ہیں مشکل کہتے ہیں باری کہتے ہیں وزنی کہتے ہیں اور ساکن حرف کو خفیف کہتے ہیں جیسے لائے دوری بن لائے دوری بن نون بڑی احسانی صدا ہو گیا نا یہاں پہ تو بہرحال یہ اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھانی چاہیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نون سکیلا کے حکام کی طرف یہاں پہ آپ ایک بات پہلے ذہن نشین کر لیں تھوڑا سٹرکچر سمجھ لیں کہ اس سبق کا تھوڑا وہ دھانچہ کیا ہوگا یہاں پہ نون سکیلا کا اراب بتایا گیا کہ جو نون مشدد آ رہی ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش کے آئے گی ٹھیک ہے چودہ سیگوں میں اندر چودہ سیگوں میں سے کتنوں کے اوپر زبر آئے گی کتنوں کے اوپر زیر آئے گی کتنوں میں سے پیش آئے گی یہ نون کے اوپر ٹھیک ہے اب آگے جو پوائنٹ نمبر دو ہے اس میں بتایا گیا کہ نون سکیلا کا جو ماں قبل حرف ہے مطلب نون سکیلا سے ایک سٹپ پیچھے جو حرف آئے گا اس کی زبر زیر پیش کیا ہوگی نمبر دو میں یہ بتایا گیا اور نمبر تین میں بتایا ہے کہ نون سکیلا جب فیل مزارے پر داخل ہوگی تو فیل مزارے میں لفظی اور معنوی کتنی تبدیلیاں کون کونسی ہوں گی ٹھیک ہے لفظی تبدیلیاں انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ ہوں گی معنوی تبدیلی ایک ہوگی اور اس سے آگے بتائیں گے آپ کو کہ نون خفیفہ کے کیا حکام ہیں نون خفیفہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہیں ہم پہلی پڑھ چکے ہیں کہ نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے اور یہ نون فیل مزارے کے چھے سیگوں چاروں تصنیہ اور دو جمعہ منس کے علاوہ باکلی آٹھ سیگوں کے آخر میں آتا ہے چلیں برلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نون کے اوپر نونس کیلہ کے اوپر زبر زیر پیش کے آئے گی اور اس کے بعد بتائیں گے کہ نونس کیلہ سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش کے آئے گی اور چودہ سیگوں میں کب آئے گی اور آخر میں انہوں نے بتایا کہ نونس کیلہ کے فیلم مزاری پر داخل ہونے کے بعد اس کی تبدیلی کیا ہوگی لفظی اور معنی طور پر آئیے چلتے ہیں نونس کیلہ کے حکام کی طرف نونس کیلہ پر چھے سیگوں یعنی چاروں تصنیہ اور دو جمع مونس غائب اور حاضر میں کسرہ آتا ہے یہ تھا اصل میں یدربانی یدربانی سے لا یدربانی اور جمع مونس غائب کا سیگہ ہے یدربنا اور یدربنا سے لا یدربنانی اب باقی بھی انشاءاللہ اس بات پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ یدربنا سے لا یدربانی اور یدربانی سے لا یدربانی کیسے بن گیا تو انشاءاللہ وہ آگے بتاتے ہیں اور باقی تمام سیگوں میں فتحہ آتا ہے باقی تمام سیگے کتنے ہوگئے چودہ میں سے چھے نکالے باقی آٹھ سیگے رہے گئے وہ جو اوپر بیان کیے گئے بارل نونس کیلہ پر چھے سیگوں مطلب چاروں تصنیہ یدربانی تدریبانی 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 یہ چار تصنیہ ہوگئے اور دو جمع مونس مطلب غائب بھی اور حاضر بھی مطلب یدربانی اور تدریبانی ان کے آخر میں جب نون لگے گا تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ نون جو نونے تحقید ہے اس کے اوپر اس کے نیچے کسرہ آئے گا جیسے لا یدربانی اور لا یدربانی اور باقی جو آٹھ سیگے ہیں ان آٹھ سیگے ان آٹھ الفاظ کے آخر میں جو نون لگے گا اس نون کے اوپر فتحہ آئے گا مطلب کہ زبر آئے گی آگے نون سکیلہ کا ماہ قبل ہر پانچ مرفوز سیگوں میں مفتو ہوگいます پانچ مرفوز سیگے کو انسے ہیں بچ کسو سے اس highway سے شروع ہوا تھا کہ پانچ مرفوز سیگے پانچ مرفوز سیگے فیلم مزاری میں بھی فعلی نفی جہاہد بلن کے اندر بھی فعلی نفی تاکید بلن کے اندر بھی پانچ مرفوز سیگے ہیں جو کون کون سے یدریبو تدریبو تدریبو عدریبو ندریبو یدریبو تدریبو تدریبو ادریبو ندریبو ٹھیک یہ پانچ سے یہ جو ہیں ان کو پانچ سے مرفوس ہی کہا جاتا ہے وہ لکھا ہے ان کے ڈیٹیل کون کون سی ہے واحد مذکر غائب ہے واحد مذکر حاضر ہے اور واحد مونس غائب ہے اور واحد متقلم اور جمع متقلم ہے ٹھیک یہ پانچ مرفوس ہیں ان کا بتا رہے ہیں کہ نونے سکیلہ کا ماں قبل حرف ان پانچ سے مرفوس ہوں کے اندر مفتو ہوگا مطلب زبر آئے گی اس کے اوپر اور جیسے مثال دیا لیدریبنہ اب یہاں پہ دیکھیں یدریبو سے لیدریبنہ پہلا سکیلہ جو مرفوس تھا یدریبو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں باقی اوپر زبر آ رہی ہے نون سے پہلے ٹھیک ہے اب ایک سکیلہ واحد مونس حاضر واحد مونس حاضر کون سا سکیلہ بنتا ہے یدریبو یدریبانی یدریبو نا تدریبو تدریبانی یدریبو نا تدریبو تدریبو نا تدریبو نا تدریبو نا اب اس واحد مہنس حاضر کے سیگے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں نون جو ہے نون تاقید یا مقصور ہوگا مطلب اس کے نیچے زیر آئے گی جیسے کہ تدریبینا باقی نیچے دیکھیں زیر آ رہی ہے اب یہ باقی نیچے زیر ایک اس وجہ سے بھی ہے اب یہ دیکھیں میں تھوڑی سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہم یہ دیکھیں اصل میں تھا تدریبانی تدریبونا تدریبینا یہ اصل میں تھا تدریبینا تدریبینا سے انہوں نے یا کو تو آلیڈی گرا ہے اب تدریبینا سے یا کو گراد لیا تو یہ تدریبنا بن جائے گا ٹھیک ہے تو پھر نون کو بھی اس میں گرانا ہوتا ہے ذریعی سی بات ہے یہ نون ارابی والا نون گر جائے گا اور یہاں پہ آئے گا نون تاقید والا نون آئے گا مطلب مشہدد والا نون آئے گا تو یہ تدریبینا یہ اسی طرح ہے نا میرے خیال سے یہ لطدریبینا ٹھیک ہے بلکل ایسی ہے یہاں شروع میں لام بھی لگا لیں گے لطدریبینا اب یہاں پہ بیننا اس وجہ سے زیر کیوں آ رہی ہے اس وجہ سے تاکہ وہ تھوڑا سا اظہار ہوتا رہے پتہ چلتا رہے کہ بیننا بیننا اس طرح تھوڑا ملتا جلتا کہ یا یہاں پہ موجود تھی پہلے کسی ماضی کے زمانے کے اندر ابھی مٹا دی گئی ہے ابھی حضف کر دی گئی ہے تھوڑا سا ایک علامت کے طور پہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یا جو ہوتی ہے وہ زیر کا ساؤنڈ نکالتی ہے واؤ پیش کا اور زبر علیف کا ساؤنڈ نکال رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں جو یا تھی یہاں پہ یا کو حضف کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ اس کی علامت کے طور پہ ایک طرح سے سمجھیں کہ زیر رکھ دی گئے بارل یہ اتنی زیادہ سمجھنے کی وہ بات نہیں ہے ایک بس علامت کے طور پہ اگر آپ یاد رکھنے کیلئے یا آسانی کیلئے اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں آگے کہتے ہیں کہ جی ایک سیگہ میں مقصور ہوتا ہے اور دو سیگوں یعنی جمع مذکر غائب اور حاضر میں مضموم ہوتا ہے مضموم بھی اسی لئے کہ یہاں پہ دیکھیں جمع مذکر غائب اور حاضر میں جمع مذکر کے جو سیگے ہیں حاضر اور غائب کے اس میں واو آ رہی ہوتی ہے اور واو کو جب حضف کریں گے تو علامت کے طور پہ پیش باقی پیچھے چھوڑ دیں گے تاکہ پتہ چلتا رہی کہ یہ جمع کا سیگہ ہی ہے کوئی اور سیگہ نہیں ہے اگر مثال کے طور پہ لیادری بننا کی وجہ ہم لیادری بننا کر دیتے تو یہی والا سیگہ بن جاتا واحد کا سیگہ بن جاتا واحد مذکر غائب کا سیگہ بن جاتا تو یہ پیش اس لئے لگائے کہ یہاں تاکہ پتہ چلتا رہی یہ جمع کا سیگہ ہے وارہا یہ دیکھیں پانچ سیگے یہ اور پانچ سیگے فتح والے جو مرفو سیگے تھے اور ایک کسرا والا اور ایک دو دمہ والے ٹھیک ہے ٹوٹل کل ملا کتنے ہوگے پانچ چھ اور سات آٹھ آٹھ یہ الفاظ ہوگے مطلب جن میں مختلف فرقات آتی ہیں زبر زید پیش اپنے حساب سے وجوہ آتی ہیں لیکن آگے بتا رہیں کہ چھے سیگوں میں نونے سکیلہ کا ماہ قبل حرف علیف ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ چھے سیگے کون کون سے ہیں اللیڈی جو ہم چھے بار بار پڑھ لیں ان کو کہ چھے سیگے یہ دیکھیں یہ نونے سکیلہ میں چھے سیگوں کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ چھے سیگوں ہم لیاتا ہے ٹھیک ہے چاروں تسنیہ اور دو جمع مونس غائب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں چاروں تسنیہ اور دو جمع مونس غائب اور حاضر یہ انہی کی بات ہو رہی ہے ان میں نونس کیلہ کا ماں قبل علیف ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے جس طرح دیکھیں لیدریبانی لیدریبانی سے لیدریبانی اب یہاں پہ علیف آ رہا ہے نے دیکھیں نون سے پہلے یہاں پہ نون سے پہلے زیر آ رہی تھی یہاں پہ نون سے پہلے زبر آ رہی تھی یہاں پہ نون سے پہلے پیش آ رہی تھی اور یہاں پہ یہ نون سے پہلے علی فار ہے تو یہ ہماری بات ہوئی کمپلیٹ نونے سکیلہ فیلم مظاہر پر داخل ہو کہ ان میں کون کون سا عمل کرتا ہے کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں جمع مذکر غائب اور حاضر ان کے آخر سے واوے جمع گراد لیا جاتا ہے جو میں نے آلیڈی آپ کو بتا دیا ہے دیکھیں واو جمع یہاں پہ ہے اور یہ لیفعلونہ سے واو گھر گئی ہے تفعلونہ جمع مذکر حاضر یہاں پہ واو ہے لیکن لتفعلونہ میں واو گر گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آلیڈی ہم پڑ چکے ہیں آگے دوسری تبدیلی کون سی ہوتی ہے واحد مونس حاضر کے آخر سے یا گر جاتی ہے جیسے کہ تفعلینہ یہ واحد مونس حاضر میں نے آپ کو سیکھا بتایا تھا اب اس کے آخر سے بھی یا گر گئی یہ بھی آلیڈی میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتا دیا کہ پھر اس کی جگہ پہ زیر لے کے آئے ہیں حاضر اور واحد مونس حاضر مطلب وہ جو سات سی گئے پیچھے انہوں نے ارابی کے بار بار بتایا تھے انہوں نے فعل نفی جہاد بلم کے اندر بھی بتایا تھے فعل نفی تاکید بلن کے اندر بھی بتایا تھے اور یہاں پہ پھر بتا رہے ہیں انہوں نے ارابی والے جو سات سی گئے ہوتے ہیں کون کون سے چاروں تصنیہ کے ہوتے ہیں اور دونوں جمع مذکر کے مطلب غائب اور حاضر دونوں جمع مذکر کے دو سی گئے اور چاروں تسنیہ کے سیگے اور ایک واحد مونس حاضر کا سیگہ اس کے آخر سے نون ارابی گرا دی جاتی ہے یہ بتا رہے ہیں وہ اچھی ساتوں سیگوں کے آخر سے نون ارابی گر جاتا ہے جیسے یفعلانی سے لیفعلانی سوال شاید آ رہا ہوں آپ کے کہ دیکھیں یفعلانی میں بھی نون ہے لیفعلانی بھی نون ہے تو نون گرا کہاں پہ گرا تو نہیں ہے بتاتا شروعوں کہ یہ جو یفعلانی والا نون ہے یہ نون ارابی ہے اور لیفعلانی والا جو نون ہے یہ نون تاقید ہے نون ارابی کو گرا کے نون تاقید لگات لیا گیا ٹھیک ہے نون ارابی جو تھا وہ گر گیا پانچ مرفوز سیگوں کے آخر میں حرف علت باو اللہ ہو تو وہ برقرار رہتا ہے پانچ مرفوز سیگے دیکھیں پھر وہ آ گیا یہاں پہ بار بار ایک ترم یاد کرنی پڑے گی آپ کو وہ ایک دفعہ بیاد کر لیں استعمال بھی ہوتی ہیں پانچ مرفوز سیگے اور جمع کے سیگے اور دو مونس جمع مونس کے سیگے یا پھر نون ارابی والے سیگے ٹھیک ہے اس طرح سے وہ بات کی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پانچ مرفوز سیگے کون سے ہیں سات نون ارابی والے سیگے کون کون سے ہیں دو جمع مذکر کے سیگے کون سے ہیں دو جمع مونس کے سیگے کون سے ہیں تھوڑا سا آپ کو ذہن میں بٹھانا پڑے گا یہ ساری باتیں سمجھنے کے لئے تو اینیمیز یہ آگے چلتے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پانچ مرفوز سیگوں یعنی یدریبو تدریبو تدریبو ادریبو ندریبو یہ پانچ جو سیگے ہیں ان کے آخر میں اگر حرف علیت باؤل یا ہو تو وہ برقرار رہتا ہے یا مطلب اس کو کوئی چھڑیں گے نہیں اسی طرح برقرار دے گا اگر علف ہو تو وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں یدعو سے لیدعونا واؤ اسی طرح برقرار ہے یرمی سے لیرمینہ یا برقرار ہے لیکن یخشا سے لیخشا ینہ یا جو علیف تھی اس کو یا سے تبدیل کر دیا گیا ہے علیف کو یا سے کیسے تبدیل کیا گیا ہے یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں یہاں پہ لکھ کے اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یخشا اصل میں ہے یا خوا زبر یخ اور شین علیف زبر شاہ ٹھیک ہے یخشا اب یہاں پہ اصل میں انہوں نے تعقید بعد میں لگانا تھا تو یخشا یخشانہ بن جانا تھا تو یہ جو علیف ہے اس کو انہوں نے یا سے تبدیل کر دیا ٹھیک ہے لیکشا ینہ کر دیا ٹھیک ہے یہ اصل میں تھا لیکشانہ اور اس کو علیف کو مٹایا اور یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا لیکشا ینہ اب یہاں پہ شروع میں لام بھی لگا کے دکھا دیتے ہیں لیکشا ینہ ٹھیک ہے یہ چیز اب یہ دیکھیں یہ وہ بن گیا ہے یہاں سے علیف کو تبدیل کر لیا گیا اب دو سیگوں جمع مونس غائب اور حاضر کے آخر میں موجود نون زمیری کے بعد علیف کا اضافہ ہو جاتا ہے ویسے بھی یہاں پہ نون زمیری ہوتی ہے یہ تفعلنا میں دیکھیں نون آخر میں آلیڈی موجود ہے اب ہم نے آخر میں نون تاقید ہے وہ بھی لگانا ہے نون تاقید اور نون زمیری کی درمیان فرق کرنے کے لئے درمیان میں علیف لے آتے ہیں اسی طرح نون تاقید فعل و مزارع کے معنی میں تاقید پیدا کر دیتا ہے اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے وہ آگے جو ہم نے اوپر پانچ تبدیلیاں پڑی ہیں وہ پڑی ہیں ہم نے لفظی تبدیلیاں یہ دیکھیں جس طرح واؤ کا حضف ہو جانا یا کا حضف ہو جانا سات سیگوں سے نون ارابی گر جانا پانچ کے آخر سے عرفیلت نہ گرنا اور علیف کا یا سے تبدیل ہو جانا اور نون زمینی اور نون تاقید کے دنمیان علیف کا اضافہ کرنا وغیرہ وغیرہ اور یہ پانچ سے تھی لفظی تبدیلیاں اب یہ معنی تبدیلی کون تھی نون تاقید فعل و مزارع کے معنی میں تاقید پیدا کر دیتی ہے فعل و مزارع کے معنی میں تاقید پیدا کر کے اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے نون تاقید اب مثال کی طور پر یہ دریبو کا مطلب تھا کہ مارتا ہے یا مارے گا وہ حکمت اب اس میں تاقید نہیں تھی اور حال اور مستقبل دونوں مانا تھے اب جب ہوا لہیہ دوری بننا ٹھیک ہے اب لامے تاقید لگائی شروع میں اور آخر میں نون نے تاقید لگائی اب یہ ایک مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا کہ ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد ایک تو اس میں تاقید آگی دوسرا مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا ٹھیک ہے اب آگے چلیں تو نون خفیفہ کی حکام نون خفیفہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے یہ آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا اور یہ نون فعل مزارے کے چھے سیگوں چاروں تصنیہ اور دو جمع مونس کے علاوہ باقی آٹھوں سیگوں کے آخر میں آتا ہے ٹھیک ہے چاروں تصنیہ اور دو جمع مونس یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں انہیں صلاحات تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے لیدربانی تدریبانی 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 ٹھیک ہے اور لیدربنا اور تدریبنا یہ جو پانچ سیگے ہیں ان کے علاوہ باقی جو آٹھ سیگے ہیں ان کے آخر میں لیے نون آئے گا مطلب نون خفیفہ جو ہے نون خفیفہ کی گردان آٹھ سیگوں کی ہوگی مطلب نون خفیفہ آٹھ سیگوں پر مشتمل گردان کا ہوگا اور نون سکیلہ میں ساری چودہ کے چودہ سیگے آئیں گے اب یہ دیکھیں فیلے مزارے کے جن سیگوں میں نون خفیفہ آتا ہے ان میں اس کی وجہ سے وہی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو نون سکیلہ کی وجہ سے ہوتی ہیں مطلب ویسے تو سارے سیگے آتے ہی نہیں لیکن جو سیگے آتے ہیں ان میں وہ تبدیلیاں ہوں گی جو نون سکیلہ کی وجہ سے ہوئی تھیں وہ آلڑی آ پڑ چکے ہیں نون خفیفہ کے ماقبل حرف کی حرکت وہی ہوتی ہے جو نون سکیلہ کے ماقبل کی ہوتی ہے جیسے کہ لہیدری بننا لہیدری بن لتدری بن لتدری بن اب یہ وہ سیگے بتایا جا رہے ہیں پانچ سیگے جو مرفو سیگے ہیں پانچ مرفو سیگوں میں انہوں نے کہا تھا کہ لہیدری بن ماقبل حرف مفتو ہوگا زبر آئی گی اس کے پر لے دے گئے ہیں لہیدری بن اور انہوں نے بتایا تھا کہ جمع مذکر کے جو سیگے ہیں ان میں پیش آئی گی بھی آ رہی ہے اور بتایا تھا کہ جو واحد مونس حاضر کا سیگے جس میں یاگر آئی تھی اس میں زیر آئی گی نون سے پہلے جہاں پر دیکھیں زیر آ رہی ہے تو برحل فیلمزاری کے آخر میں نونے تاقید ہو تو اس کے شروع میں لام تاقید مفتو مطلب لام مفتو وہ لام جس کو برزبر ہو یا لفت ایمہ کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے لیدری بننا یا ایمہ یادری بننا آئیے جلدی سے اب گردانے جو ہیں اس کی دوہرہ لیتے ہیں نونے تاقید سکیلہ کی بھی دو گردانے ہیں معروف اور مجھول نونے تاقید خفیفہ کی بھی دو گردانے ہیں معروف اور مجھول نونے تاقید سکیلہ کی چودہ چودہ سیکھی ہیں اور خفیفہ کی آٹھ ہٹھ سیکھی ہیں چلیں ابھی اس کو تھوڑا سا دوہرہ لیتے ہیں آپ کو یہ گردانیں اچھی طرح سے رٹا لگا یاد کرنی پڑیں گی آئیے نونے تاقید سکیلہ معروف کی گردان یہ پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں فیلمزاری محکت بلامی تاقید سکیلہ معروف کی گردان تھی اور مجھول کی گردان ٹھیک ہے اور آگے چاروں تصنیہ دو جمع محنس کو نکال کے ہم نے گردان پڑھنی ہے فیلمزارے لامے تاقید بنونے تاقید خفیفہ معروف کی ٹھیک ہے اشارہ جائے تھوڑے سے غلط ہوگی دوبارہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو مجھول بنا کریں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ذہن میں ابھی میں رکھ کے پڑھ لاتا کیونکہ بہت زیادہ پریکٹس نہیں آٹھ سال پہلے گردانے پڑی تھی نو سال آٹھ نو سال تقریبے میں اٹلیسٹ ہو گئے ہیں نو سال ٹھیک ہے اس سے پہلے گردانے پڑی تھی تو آپ کو اس کو صحیح اچھی طریقے سے رٹا لگانا ہے اور فر فر اس کو یاد کرنا ہے ان گردانوں کو آگے اس کو آپ کو سبق بھی بتا رہے ہوں گے کہ کون کون سا سبق ہے آپ کا یہ وہی سوالات لکھیں ہیں جو ہم آلیڈی پڑھ چکے ہیں اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیا سبق آپ کا یہ ہے کہ فتحن مصدر سے مذکورہ بالا گردانے آپ نے اپنی کافی پر خوش خط کر کے تحریر کرنی اور ما شاء اللہ آپ اسلامی بھینوں کی طرف سے گردانے مجھے آ بھی رہی ہیں اور آپ نے گردانے بیجتے رہنا اور یہ فتحن کی بھی مصدر کی گردان آپ لکھ کر بھی بیجیں اور ساتھ ساتھ آپ یاد کر کے سنائیں بھی انشاءاللہ دوسروں کے لئے بھی ترقیب ہوگی برحال دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگلے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ